سوریہ کا یہاں سکت کر ختم کا کہ سوچیہ کا ملک کیا باتی کی یہ چھوٹا آدمی لیت کرا امت کا مجموع علیہ ختم سے لکرائے جس کی سن کو اپنی امڈی نہیں دکھا سکتا جس کی باپ کو چگہ نہیں لکھا سیرت کتاب اُتر جا آفا ہے اور سن ختمہ لیتا ہے فرما کے باپ عجیدہ باپ شخص 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 علماء یہ باپ آتے ہیں کہ ستاہ جب غائط ہواری ستاہ جب بول ہواری منی انسان کو بلا تشبیح احس کر رہا ہوں کہ جب پانی پیئے تو پشاک کی حجت ہو جاتی ہے کھانا کھائے تو پشاک کی حجت ہو جاتی ہے فرمایا آراد ایتا غووتا سرطان علیہ السلام نے بلا خرماتے کہ غائط خرمائے اور سرطان علیہ تشبیح کے لیتا ہے فرما کے ان شخص علماء آبو زمین پھنیا فاٹایا غائطہو و پولہو اس کو چھپانے دی اور زمین پھنگ ہو جائی و فاہت رائعہ تن تیبتن نظر کچھ لیتا کہ جسے سے دیکھ رائعہ آیا بس خشبوں ہی خود بہتا سبھائی میرے اپنی آپ کو یہ جاتا ہے تو میں اپنی ماں کی صرف کرتا ہوں میری ماں کو تو میری سیدہ عیشہ کہتی ہے میری ماں کو میری سیدہ عیشہ رہتی ہے قارب لنبیر صلیب عیشہ حضور سے کہتی ہے یا صلیب عیشہ اینکا تختی میر خرا جب آپ کو خرا جاتے ہیں اینکا تختی میر خرا فراورا ملکش ہے جب ہم جا کے باہر دیتے ہیں تو کونی چیز نہیں ہوگی حضور یہ کیا راز ہے یہ میری ماں نے خود پوچھا اور میری ماں سے زیادہ اس مسئلے کو کون جانتا ہے اور میں نے صبحانہ کیا اور میں نے صبحانہ کیا اس کی ہے کہ میری ماں وہ ہے اب پھار رہے گی پانیزی کو گیا میرے مصطفا کسخلوں کو شیطان بھی آئے گا کرنا پڑے سینگیدہ بہائی پاکتی ہے اور میں نے صبحانہ کیا جب کو آپ نے خاندان پر شکھو میری ماں نے حضرت گیا لیکن جو ماں کی میری اس در جانے کا اور پارسائی اور اس کو پچھانے کا سنینے کے لئے مصطفا کچھا میری ماں نے مصطفا حضور سے پچھا اس کیا سرداری اللہ کا تک تنیل خرا فلادرام من کشائے و اگر حضور جو آ بیت و خراب شریفے گئے گئے ایسی زیادہ پر ترے گئے گئے جو مثل بیت و خراب ہے آپ جاتے ہیں فلادرام من کشائے مدام کوئی ایسی چیز سے ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی حضور کیا آتی فقال امی صلی اللہ علیہ وسلم واحای شاہ اور وہ ماں غیبتی کیا جمعہ شخص ہے اگر میں نے کہتے ہیں ایسی کی کہ ایسی کیا خبری تو دے روگا وہ نہیں شخص ہے تو کیاں لے کیونکہ شادیت ہاں کیونکہ ہمارے وہاں ہمارے وہاں صحابہ مقصوم نہیں اس لئے کہ مقصوم بنانے کے ساتھ مداری ندیب پوری ہو جائے نہ کدھر سے کسی مقصوم جو روٹ نمبر سے کسی مقصوم کرو وہ حضور کی تلویز ہے طلاح مجامت سے تو سکاہ سے پچھا حضور کیا میں تو خراج آتے ہیں کوئی چیز حضور کیا نہیں آئی سکاہ نے فرمائے یا آئے سکو ابا ماں غیبتی ابا ماں غیبتی ابا ماں غیبتی ابا لابا ابا لابا یا کھائے ہو ماں یا حضور میرے نمبری آئے خراج و آئے نمبری آئے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ میں سکی کوئی حکم دیا ہے کہ ان بیاں کوئی نہیں کرے پکڑیاں کس میں چنانی تھی حنیمہ تیری آج سرگوئی گیا تھا مجھے ناہیون انہا تھا لو نے حق جنباً یہ مفتی ہمانے آخر سے ہمارے علماء کے مزائی پتا دیں ہمارے علماء سے فرقہ نے کوئی مقابلے پر رہا نہیں رہا لیکن ان کے رسمی فرقہ اے مطلق اس کے مصفحات وہ اپنے ایتی تھے جرایہ کے دیتے نہاں ہی ملماتے تھے مفتی اس کا یا کچھ کیا آپ کو ہمارے پتا دیں ہمارے پتا دیں کوئی نسیب خاند دیں آپ سوڑے آخری دنہاں بے فرقہ تو شرکار کے مصفحہ تو شرکار کے مصفحہ فرمایا کہ علی میرے مجھے کسوں کو بے ہمارے پتا دیں مجھے کسوں کو بے و جہوں کو خلالے علی تیلے لعبہ کم نے تو کچھ نہیں آئے اور یہ باغی تو خلالتا تو میرے کسوں کو اور کسی میں دیکھ لیا تو اندھا ہو گیا ہے اللہ بار اللہ بار اللہ بار اللہ نوری حق دیل اللہ باتا تو یہ معلوم گا تھا شکل انسان میں چھپا تھا یہ معلوم گا تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم گا تھا سوئیے تھوڑا علی مجھے حصل دینے کے لیے تو آئے گا کوئی اور شخص آئے گا اور میرے جسم کو دیکھے اندھاو دائے گا حضرت مولانا انتظار گے کہ غصر کن نمیہ سچان سکت فو صحاب تو آروسو آروسو مہینوں نے کہا پانی ڈالا اور کسی مگایا کہ ہم اسے کو میند ہاں بنایا تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے زہدر میں کئی مئیدوں کو نکھایا ہے مئیدوں کو پانی ڈالا ہے اور میں دیکھنا چاہتا تھا تھا خاصا ہاں کو انا آرزو مائید کو مکنی مئید کی مئید کے جسم شکر نکلتا ہے میں دیکھوں کو صحیح کیونکہ موں سے راکتہ تقریب ہوتی ہے اور گوئے کہ منصف سے شکشیہ خان کھوڑا ہی ہوتی ہے فرمائیں گے راگ نے کسی مخ ہےتا ہے تھی نہوا یوں ہماری ہماری پاکیزہ کوئینا سکا رہنہا مونڈا جی کیا دھوم رہے ہو جو سامنے ہیں ان کا پڑو سامنے ہیں اب کیا کچھ نہیں ساری توپا پروف کرنی ہے شباہتی یہ روایہ کیسے یہ روایہ کیسے میں نے کہا کہ تم سے کام کہیں گے جائے اور ان سے کیا تاپی ہے اس کے دل میں حفور کا احنام آجاتا ہے اس کے دل میں حفور کی امت کے نرمی آجاتا ہے وہ کسی پر تروار نہیں کھاتا وہ برمیر کی ترپری آبا وہ انہاں کی ترپری آبا آج کا مجمع یہ کہہ گا ہے کہ دشنگلی ہم مضمبت کرتے ہیں پاکستان سے چل کر یہاں وہاں انہیں خبائشی مضمبت کرتے ہیں طالبان کی کھل کے مضمبت کرتے ہیں اُن کی پروریاں پر نامل ہے اس کے ہے اور دشنگلی ہم مضمبت کرتے ہیں ایسی نفیلیں سکھاؤ اس کا فروب ہوتا رہے گا اس لاحق پہنام آگے پڑھتا رہے گا مثال جہی جہر پہل کر اب آنا چاہی جہر پہل کر مثال جہی یا آپ آت کے میڈے یہ ہوگی مجھنی سکتا ہے فرماں مثال جہی جہر پہل کر ہزار ہوئی گئے یوں کرو یوں سواہ ایلیس کے درہا ہوئے سواہ ایلیس کے درہا ہوئے سواہ ایلیس کے درہا ہوئے سبھی تو خوشیان بنا رہے ہیں انہا اپنے گھروں پاما رکھے کتنا برقامیں ذکر میں دیداؤں انہا اس کی تحتیم خرام اور برقام دعا فرمائیں خطیبی عزوز فکو فرمائیں گے میں بھی غازی دیاں کروں ہمیوں کے لئے قاس کو صفیز ہوگے انہا اس وصل کو قبول فرمائیں میرے کہے ہوئے کو انہا قبول فرمائیں میرے اللہ علاقے خطاہ اللہ فرمائے واقعی دعوان حضرت عنامہ حسید مزار حسین شاہ صاحب اپنے ملشی اقناس اپنے افراہ و تیانہ میں اظہار فرما رہے کہ تمام آباد تشریفت کیے تمام آباد تشریفت کیے میں اپنے ایغان کی گول کو در شخصیت کو پوکیش کرنا چاہتا ہوں جہاں ذکر ہوتا رہا اتنے شرنات اسسوسیشن کا انخواست طور پر قبلشاہ صاحب نے بھی سکر فرمایا سندوستوں کا میں نے بھی ذکر کیا محمد رائی نے بھی ذکر کیا لیکن میں تیاری تحصیل پیش کرنا چاہتا ہوں محمد رائی کو جو انٹرنیشنل نارد اسسوسیشن کی قریب کی حقیقی حیثیت سے نمائم ہوئے اور آخر اس پر اسلام کے ذکر کی اس انجمن انٹرنیشنل نارد اسسوسیشن کا حصہ بنے یہ یقینت ان کے والد اکرامی وہ شخصیت جنہوں نے دنیا بھر میں بغلے کے اسلام جنہوں نے دنیا بھر میں آخر اسلام اسلام کے دیت کی حضرت دنیا بھر میں محمد رائی کشتر رابط اللہ ہے ان کے شہزادے محمد کشتر صاحب دعا ہے اللہ حرم و عزت ان کے مزارے اقدس پر کروڑوں رابطیں نازل فرمائے اور محمد رائی کو بھی نزید طاقت و طوانائی اطاف فرمائے ہاں اجابی دفتر صاحب جس طرح ہم کب کوشش کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ کری ان کے بھی درجات جب و عزتی اور فتح اطاف فرمائے میں نے آج کی ایسی محمد شخصیت جت کا میں بھی مدہ ہوں آپ بھی مدہ ہے اور جو اس وقت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پر جس طرح سے اقین کام کر رہی ہے جو جوان کام کر رہے ہیں اور آپ کے خطاب کا جو انداز ہے میں اپسا کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے جو کاموں کے ذریعے لوگوں کے دنوں میں ہوتا جاتی ہے اللہ عزت نے مل کا آتا کیا ہے یہ مل کا آتا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دنوں میں اپنا حافظ زمیر بہت نطافت کے ساتھ جہاں ایک کوسر کی طرح منتقل کر دیتے ہیں اللہ قریب نے اپنے محبوب کا ست ایسا آتا کیا معابت اُسے استقبال کیجئے میری مراد ہم ست محبوب شخصیت حضرت ادامہ صاحب رضا مصطبائی صاحب سے ہے تشید نائے اور اپنے افتار مالیہ سے نواز نائے تدیر نائے صاحب اور اللہ 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 سلطہ سلطہ وising وآلہ وآلہ سلطہ سلطہ وآلہ اللہ سلطہ وآلہ وآلہ مف pelvis وآلہ وآلہ تمام دوسنا تعریف و توصیف اللہ جنہا مجد و کریم کی ذاتیں بابا راکات کے لئے جو خالق کائنا بھی ہے اور مالک شاشر باتی اللہ جنہا اعلیٰ کی حمد و سنہا کے بعد رسول رحمت شفیر موازن نبی مختشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محضور تعانی و عین مالک ارقال ارمان فخر اربو اجنب والی لکوم و مقام سیعہ اللہ مقام سید انسو جان سرور لانڈا رخان نیل تابان ساہنشین مہوشان مالی خوبان شہنشاہ فسین تکمہ دوران سرکان سوہر جمال جلوہ سبح ازدن نور ذات لانگزائی باعث تکوین آدم فخد آدم و بنی آدم نیل تابان نیل تابان شاہد ماتاو صاحب علام نشہ معصوم آمین احمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی نقیدتوں ارادتوں اور معمودتوں کا خلاف پیش کرنے کے بعد حالی منذبت زی وقال ورحمہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات سامین خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سے قبل آپ شیر پیشہ یکی سندھ فخر سار وزر وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مرس علمی اور باوپاد خطاب سماد کر رہے تھے جو جسپوں کو میں میز لگا رہا تھا اور حضور کی محبت حضور اور حضور کے لیے دلوں میں عقیدت کے جذبات حیدہ پہ بہا تھا میں دینے لہجے کا خطیم ہوں اور جوش حطاب تو نہیں رسکوں گا لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت سے پہلے ہی اپنی خود سمٹنے کی کوشش نہیں ہوگی میں یہ مشورتی ہے اور آپ کی بھی کہ مائنے دون سبیل اول کی پہلی لاتھی حضور کے ذکر سے مؤتر ہوئے تھے سبیل شام سے اس وقت تک حضور کے تسکروں کی پھیلی کو خوش موش ہستی کو مؤتر کر رہی ہے ستیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماہور کی شکرت بھی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر دی زمین سے آسمان تک آسمان سے لا حقان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یاد نہیں خوش کہاں تک تھے ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہوتا اہل ایمان ہے کہ وہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامہ کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی متعلی المصداد شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجر میں ٹھانے نہیں پڑھتی اس کے سینے میں دھڑتنے والا تیل کسی مومن کا تیل ہی نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر اور قلب کو قرار نہ بہتے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کام لکھا ہے لکھے کمی نہیں ہے ہمارے علام دلائل کے انباب دلائل دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لئے بھی کسی دلیل کی ضرورت تھا کبھی ایسا گوہ ہے کہ کھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور گھل کہے کہاں دکھا رہے بہت شماعی ہو رہی ہو اور قررانہ دلیل رہا اور یہ بھی ممکن نہیں کہ سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو جنیل کی ضرورت ہے مدینہ کے لئے اس سے بڑا سرمایہ کوئی دی کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے آئیے ذکر نُؤمان اِنگا نَا فَإِن ذِكْرَ هُوَن بِسْكُو مَا کر غَرْتَ هُو یَتَ اِمام شاقی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چڑھو میرے محبوب کا ذکر کرو تم کا تذکرہ ایسی قصوری ہے تم جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیل دی جنیل مطرب سے قبھوں کے چھیڑے ذرا اس جان تمنہ کا قصہ فُرکر کے بھیان لنہوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جار تو تو یقیناً اہل ایمان کے لیے حضور کا ذکر قلب کی اگر یہ مہربانی فرمائیں تو اپنا اپنا نزاج ہوتا ہے وہ اقبال نے کہا تھا نزار کے لیے جنگ مشنا بھی بھار ہے نرگست کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی میں درہ دوحانی طور پر کمزور ہوں اور یہ برست نور میری طبیعت کو اُجھا دیتے ہوں میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے آپ کا طالب یہ بندہ عباس آگ اب آگ کے رہا تھا کہ محب کے لیے تذکرہ محبوب قلب اور روح کی تذکرہ ساما ہوتا ہے بھی شاید ہے ڈاکٹر اصحاب اس کا مجھے ایک شیئر یاد آیا وہ کہتا ہے محبوب نے دی میں کھانڈا 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 شہر گلاب کھانڈا کھانڈا یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزایہ شاید لیکن جب نات لکھنے پر آئے تو کرم ٹھوڑ دی ان کا نام لگوں پر آئے مٹھا مٹھا مو ہو جائے ان کے گول بہار جیسے اور اصحاب ستان جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی جب وہ سیر کو چایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے تو یقینا جب ہمارے لگوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو حضور تک اس کا قرآن پہنچتا ہے اور محب کے یہ تصمیل کا ذریعہ ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھئے رہے اللہ محبوب تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کا فان جانتے ہیں وہ فرماتے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریب کے اوپر دیکھ دکھ دکھ دل کو قرآن دیا رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکیم دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکیم نہیں دیتا میں تو رہا کہتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے ہم کو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا خان پڑ جاتی سین جب کسی کے لگوں پہ اس نام بچا یہ ہم جو محامل بیداد منعقد کرتے ہیں مختلف نام سے تو ایک تو اپنے ذوق کی آگیاری کے لیے اور اپنے قلب کی تسکیم کے لیے ہم ان کا ادھے پار کرتے ہیں اور حضور کی مدد ہے اس سار المسلول کے در ابن تینیہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی مدد کا قیام دین کا قیام ہے اور اگر اسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے دین کا ایک اہم رکن رہ گیا اور جب سے خاکے تراشے گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں حضور طرف ہوگی کہ ہم کلے کلی حضور کے ذکر کی مجال ستا عدی بات کریں اور حضور کے نام کے دنکے بڑھائیں گو حضور کا ذکر ہمارا مرکاج نہیں ہے بلکہ حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لیکن مدہ تو مقال تی بے محمد لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شعروں میں حسن پہلا ہوتا آج ہماری سالی حضور کے نام سے نام ہم کہاں اس صدقے پابت تھے مگر بستی کے لوگ ناد کے صدقے ہماری آب رو کرتے رہے تو ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لئے سعادت کا سبب کو ذریعہ ہے اور اگر نہ نہیں کرے تو ادھر فرق نہیں پڑھ اور دوسری بات کہ کرتے بھی ہے ہاں آدھا بھی نہیں ہو سکتا سالی زندگی زبان ذکر رسول میں تر رہے پھر بھی حق شکر اللہ نے حضور کی صورت میں وہ کرم نوازی پرمائی یہاں بڑے بڑے جو سخن غال کہلاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں غالب جیسا شخص جو بات کرنے کا ڈھر سنی کا جانتا ہے اور جس عنوان سے بھی 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 تو غالب غالب دکھائی دیتا ہے یہ مسائل تصورف کے لیترہ انداز بیان والے ہم تجھے بری سوچ کے بھار آت جس عنوان سے بھی آئی ذکر اس پر بیان اکنا تھا بن گیا رکیب آخر جو دا سلام اکنا تھا تو بات کرنے کا فان جانتا ہے جب اسے کہا کہ حضور کی مدہ مدہ کوئی کو کلم پینک دیتا ہے وہ کہتا ہے غالب سلام خاجہ بیس رام مزاش کی کہا سات با مرد و آدم محمد اس غالب جب میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کر تو جو جانتا ہے بری بیان کرنے مارا ہے اسی کی ظہوری نال ساڑل کی بیان پردین تی سف تاندر نال خان قرآن سور تانس پالے رنگ نبی دے جبال لب کے ریام کے تون سوان دے حضرت شاہ ویلی محمد سے دہل لکھتے ہیں آپ کے مادن کی آخری حد اجز ہے اگر کوئی حضور کی مدہ کرنے بیٹھے تو اس کی آخری حد کیا ہوگی اجز وہ تھک کہ کہے گا دا یوں ہو سکتا لیکن اس آجتیں سمیٹھنے کے لیے ہم حضور کا ذکر کہتے ہیں تیسری بات حضور علیہ السلام کا مداد کر کے حضور کا ذکر کر کے ہمیں تیسرا مقصد حاصل کرتے ہیں اور وہ کیا کہ یہ حصہ جو ہمیں حضور کا اپنے ماباب سے ملا تھا ہم اس ذریعے سے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کر ہم نے ہمارے ماباب میں حضور کا نام دیا اخبار نے کہتا نام تو عز پدر مخت حضور آپ کا نام انہیں اپنے باپ سے سیکھا تھا تو آج ہم حضور کا قدر کرنے بارے ہیں حضور سے مقبل کرنے بارے ہیں تو ہمارے ماباب نے ہمیں لباس قرآن ہو جائے تو نیا خرید لیکن عقیدہ نیا 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 عقیدہ قرآن ہی عقیدہ 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 کی ایک محدث آخری تم توڑتے نمہوں میں اپنے شاگردوں کو بلا کہ کہنے لگے کہ تم سب دوا پان جاؤ میں عقیدہ کی بوری عورتوں کے دین پر مدعا میرا خریدہ ہے لگے شاگرد کی بوری عورتوں کا عقیدہ ہے تو ہم نے اپنے عباو اجداد سے دین سکھا ہے حضور کا پیار سکھا ہے تو یہ ہم نے اپنی نئی نسل کے نظر منتقل کرنا ہے اس سے زود اثر ذرائع کیا علمان اس پر باقیدہ کتابیں لکھی اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ یہ وہ ذرائع جن سے آپ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کر سکتے ہیں اللہ حکیم العمت کہا جاتا ہے حکیم العمت جو عمت کے مرض کی تشریف بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے تو منتقل کرنے کے لیے آپ کو تین کام کرنے ہوں مختصر وقت میں یہ تین بات آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ وقت دو لمحے بچ گیا تو ایک بات اپنی جانب سے رہے وطوع اختتام کو پہنچ جائے گی اور یہ چیزیں ہم صبح سے اپنے عمل مدار کرتے اپنی نسل کی تقییت کرنے میں دائم سکتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ نری نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے تین کام سب سے پہلا کام ان کو کسرت کے ساتھ حضور پہ ضرور پڑھ سکھا ہے کیونکہ انلازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے ضرور کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار کی ضرور طبیعتوں کو نکالتا ہے اور اور ایک بات بتاؤں ضرور شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا اگر کسی بلوں یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی اسمت کا جوبت کہیں بروار نہ ہو جائے نہیں ان کی نظر کا پتر دست نہ لک جائے تو وہ اپنی اولاد کو قصد سے ضرور پر ضرور پڑھ نکالتا اولاد کو پاک دام نہیں نصیب رہے ضرور کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعی وں ضرور پڑھنے والے کو اللہ زہانت کی دولت سے بھی مال آمان کرتا ضرور پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول الرحیم نے اشار فرمایا قیام کے دن میں سب سے نڑے ہو گا جو قصد کے ساتھ میں اوپر ضرور پڑھنا ہوں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں آج 72 73 فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے لغوں پر قرآن محجیز کی بولی ہے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو پیٹر رہوں ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان 72 73 فرقوں میں سچائی پر کون ہیں کبھی آپ نے دیکھ ہون آری عجی پر جو پیٹر حال کرتے پاکستان میں سوالی کا ایک سمان مجھ کے دے گیا حسر نے بچے کو پکڑا رہتی جائے اور کھینچ رہتی سلام ہوئی ہے وہ بات اسے پکڑا کے اپنی بس پر لے جا رہے تو بعض عورت نے حسر میں آجاتی پای یس کے تیو میں جانا لیکن وہ اس شدر کو ادھر کھینچ رہے ہیں سمان ادھر جا رہے ہیں تو ستر بہتر ہوگی بندے کو کھینچ رہے ہیں وہ جائے وہ ادھر جائے یہ بات امام زیاد ملہ مدین سے وہ سمانے میں کسی سائل بڑا سیان تھا دور اندیش کی تھا اس نے کہ بہت سار لوگ کسی جائے کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر دست نہیں چند کیا ہوگی رسول امام زیان العابدین نے کیا فرمایا کہ من علامات اہل سون کسرت السلا علی رسول اللہ انشانی میں بتا دیتا ہوں کسرت میں کہتا ہم بادودی نہیں ہم درودی یہ ہمارے لئے اعزاز ہے یہ ہمارے لئے اختخار ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھنے والے تو قصرت سے درود پڑھو تو اس کا خائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آ جائے اچھا ایک آخر درود کے حوالے سے درود شاہد مدد مانتی لیکن جو عزت اقبال کو دلی رحمہ کو غالب کا مقدر نہیں ہو سکتے تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شہد شہد نے یہ بٹاس کہا سے آگئی تو اس نے کہا کہ میں سوا کروڑ مقدمہ حضور پر درود پڑھا تھا یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صدر آؤ مدد مان سخن کو نہ پہنچا میرے شیئر ہیں اور تاثیر ان کی تو اپنی ملاد کو قصر سے حضور پر درود پڑھنا سکھائیے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا سیاہ جائے دوسری بار انسان فکر حسن پسند ہے یہ انسان کی طبعہ ہے اس کا انکال نہیں کیا جا سکتا جہاں میں حسن ہوگا انسان اگر لگ جائے وہ کاغل داراس میں ہو وہ لگ و خساد میں ہو وہ کامت زیبا میں ہو وہ درگ سی آنکھوں میں ہو وہ معصوم بچے کی مسکراح میں ہو اور وہ پورے جہاں بھی ہو تطری کے پاؤ میں ہو قدر کی سنائی کے رن ہو جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر بڑھت جائے گا یہ انسانی فکر ہے تو اکمال کہتا ہے جب یہ تیش ہوگا ہے کہ انسان کا دل حسن کی ڈانم آئے ہوتا ہے تو پھر آو نہ اسے وہاں لے چلے جہاں حسن بھی پانی بنتا رہا اور عشق بھی غلامی کرتا اسے شہن شاہ خوبہ کی چوپٹ میں لے چلے اس علمان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کہ آئیے عرض کر ہوں حضرت ابن قفیل صحابہ میں سب سے آکر میں انتقال کی ہے حج کا مسلم تھا لوگوں کا حجوم تھا یہ اونچہ ٹھلے پر کڑے ہوتے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوں اس بہت دور زمی پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھ آؤ اس سے حضور کی بات سکھو اللہ حضور اس بات پہ ناظر ہمارے استاد محمد علی حاشق سکھو بڑے فارس سے کہتے تھے میں مولادا زفرہ دی خان کا مسعب رام مولادا میں اختبار چھپتا تھا زمی دار تو اس کی شاہ سکھو ہیں لکھتے بڑے ناظر سے کہتے کمال درجے کے پاتے تھے میں اکمال کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا ہوں میں داگ دیل مہجز پہ ناز نہ کرو حضرت عبود وفیل نے کہا لوگو اس پر زمین پہ میں علاوہ کوئی جس نے حضور کو دیکھا آؤ اس حضور کی باتیں سو لوگ جمع ہو گئے سکھ لنہ رسول اللہ صلو اللہ صلو ہمیں حضور کا حریہ بین کرو ہمیں بتاؤ حضور کیسے تین نقصوں نے حضور کا حریہ بین کیا قان رسول اللہ صلو اللہ صلو آبیت ملیح مقصد ایک تو چٹہ رنگ تھے چٹہ رنگ جو نہیں سفیل نہیں تھا بلکہ سفیل میں سرخی کی آبی رش تھے تو کہا ایک تو چٹہ رنگ تھا دوسری بات ملیح حضور کا حسن نمکی تھا آرہ حضور بولے حسن ٹھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکی حسن والا ہمارا نہیں تیسی بات مقصد متماظر لیسا بطبین الممہد قراب کسیر المتحدد کار چھوٹا بھی نہیں اور پست قامت بھی رمعہ کے لفظ درمیانی بلکہ درمیانی بڑے بڑے اوچھے قدوالے ہوتے لیکن حضور میں کھڑے ہوتے حضور کے کندے لوگوں کے سلوں سے اوچھے دکھائی دیکھائی لیسا تین نصروں میں حضور کا ہوگیا ویمکی یاد دیا جا سکتا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلما اب یاد ملیح مقصر اگر ابھی لاتی ہوتی تو گرڑے کے تاج داد میں کام سوکھا گیا مغر چان بردر شاہ شان مکہ چمن دل دار نوان کالی ظل ستیال کر مخبور رکھی گے نماز دری تو حضور کا حلیہ بیان کرو گے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیان بیان کر تیسری کی صیرت اپنی نسل کے سام میں رکھو گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیان پیان کر ہو گرے زندگی سے لے کر میدان کازار تک حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھی ہے آپ کو ایک امتہ رمہ نظر آئی امتہ مومنین سیدہ دی بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں میں آپ کھولے میں پانی لے لیتی کہ حضور تشریف لے آئے تو مجھے جب دیکھا تو حضور نے دور سے کہا آئیشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ تو فرماتی میں نے پانی چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے آپ کھولا لے لیا پانی غیر رسطن نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے مجھے متاثر کیا تو وہ بولا سیلت کسی افرم واقعہ میں ہدایت کا زباب بن گیا کہ آقی کہ مجلس حضور کی لگی تھی حجوم عاشقہ تھا تو ایک شخص نے حضور بیٹا کئی سے گزر کے آیا ہوں وہاں بچوں کے ساتھ میں اس کے بیٹے کو کھیل کے ہو دیکھ آیا جب باپ نے سنا تو اس نے دھوڑ لائی حضور میں سے بلاؤ بلائے گیا بہت جلدی ہے جلدی حضور آپ جانتے باپ کی جذبات کیا کئی ان سے بچہ پچھائے آپ خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنے آپ کی پیاس بجانت چاہتا رہا ما علاق کر رہی ہے کئی نوز نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا دی میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو کرا ملے فرمایے ضرور جو میں تجھے روکتا نہیں روکنے کی بلایا بھی نہیں لیکن میری بات سنتے جانا کہ جب تم بات بھی کرا جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھلتا ہوا دیکھ لو تُس سے بیٹا بیٹا کہ کہ آوازیں نہ دنے رکھ جاؤ اس کا جو اور جب تم ہم بیٹے کو بیٹا کہ پکار ہو گئے تو یتیب کا دل چھوئی اس پر چلے گئے آج میرا بات ہوتا تو مجھے بیٹا کہ پکار تھا کہ آج شعب گھر جا کے پھلا کر لیے ہمارے شریعت کا مزحاد ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دورت کی نمائک نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں نہ تروایا اپنے گوش کی خوش مو سے غریب مسائے کو تقریف نہ دو یا تو پانی زیادہ ڈال اور بیوی 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 اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے بک میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی خوش نہ پہنچے اگر غریب اور مزدور کے بچے زندگر ریٹھے اور وہ زندگر پوری کہنا سکا ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دو بہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو اس در سے گری میں پھر کنونے بیچنے والا نہ آجائے تو حضور کی صرف جب میرے سامنے رکھی گئی کہ حضور لوگوں کی نزاکت کر گیا کا اتنا لیال رکھتے ہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہے کیونکہ سینے میں حضور کا کیا پیدا ہوگا آخری بات وہ یہ کہ حضور کے سزائے و منع کب دیان کر ہو میں فرقہ واریت پر لانت بیچ رہا ہوں لیکن میں آپ سے انصاف کی بھی پانتا ہوں اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ ریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہا آیا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور نبی دیوار پیچھے نہیں جاتا سائنس آگے چلیں کہ نبی بہت پیچھے رہے تو نئی نسل کو بتائیں یہ یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے باقی نہیں بات نبی کی نبی تو نبی رہا نبی کا غلام حضرت عمر 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 میں جنبا فیراظ ہوتا ہے اور دیوار دیوار راستے میں کئی پہاڑ ہیں ایک مہینے کی مسافت ہے نہام میں جنگ ہو لیں حضرت سالیہ پہاڑ چھوڑ کے آگے اٹھنے لگے یہی سے آواز دیتے یا سالیہ جبر سالیہ پہاڑ نہیں چھوڑنا یہ شام ہے خدمت دار مقی سرکار تعالی اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبب دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کیا اولاد پوچھے بھی نہیں آج انسانی اختیارات تو آسمان کی گرنیاں پوچھو دیں ایٹم کا گلیجہ شک کیا جا چکا چاند کی روپی جا چکی مدید کے سبر کی تیانی آن آن پوری دنیا گلوبل ویریج بن کے لئے آج جو پانیوں کو ہواوں کو مساہ کر کرنیا گیا ہے اور نبی کسی چیز کا اختیار ہی لگتا تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا نبی کے اختیار کی بات پوچھو نبی اگلی اگلی چاند کے ٹکڑے ہوگا سون پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا اور سنی نبی مجھولا ہوگا چاند آئے اور پترہ مکلمے پڑھا جان تکرے کو سمندر زررے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خام آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہم دو سمی کی بات کرتے ہیں جو رخ خیرد خدا کبر برد 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 سنی کی مسجد ہے چار اکتی نماز ہے دو رکھتے ہوگی ہیں دو رکھتے بن گیا تو پھر دیر کھائی ابھی رکھتے ہوگی یا اللہ تری نماز تو پوری ہوگی ہم نے نماز کا وقت بدل نہ ہو تو ایک دن پہلے بتاتے کل سے نماز دو اتنے بجے ہوگی یہاں تو قبلہ بدلنا ہے تیری نماز نے پہلے بتا دیا جا کہا نہیں محبوب ابھی پہلے یا اللہ نے نماز تو پوری ہوگی کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری منظم ہوگی نہیں بریا کسطوریاں تھے تو یاد رچوڑیا ظلفان تی قبلہ عوضے بنیا سائن کی تی یاد میں بوڑی ظلفان تو بتا نہیں کس کو دیکھا ہے کس کو سنا ہے کس کی سب کو کوئے میں لیکھا تو کیا لیکھا آرے نا جو متنک تھا مطیئر کر دیا تو ابھی تا کوئے میں کھو ملائے ورسل کے تخت تمہارے بھی بنو تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پہلے ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پہلے ہوگا اور میں کہتا ہوں یہ چار چیزیں حضور کی محف ملاد میں موجود ہوتی بات بات ضرور بھی پڑا جاتا ہے حضور کے فضائل ورنہ پہ بھی 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 حضور علیہ السلام کا حضور کی صرف بھی ضرورت صرف ہمیں اپنی محافل کو مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی محافل و مجالس کو پیش آور سے محفوظ کر کے باب مقصد بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی محافل کو باب مقصد بنانے تو ان محافل کے ذریعے سے ہم امت کو خدا کر سکتے اور اس شئر صور سے امت کھڑی ہوگی اقوال کے سارے کلام کا چھوڑے تو جو خلاصہ نکلتا ہے جو جوس نکلتا ہے وہ یہی ہے کی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر دو پھر قلم بھی تمہیں مکران دی گے تختی بھی تمہیں کہہ دی پھر جو لکھنا وہ لکھ لینا پھر تقدیل کے فیصلے کنی اور نہیں ہوگے بلکہ خدا بننے سے خود پوچھے گا بتا تیری نظام کیا ہے ایک جاگدہ چور سنگ تے دو جا جاگدہ پہرے دارتی ایک جاگدہ عشق تی محصوارا دو جاگدہ سخ بیمارا تھی وارش شامیان سارے سانجان دے ایک جاگدہ پھر بیگا رہتی برادن اسلام میرا نے انتہائی خوبصر گفر سانج سانج جن گناتے جاتے دنوں کی شیئر رضی کرنا چاہتا ہوں کہ سادگی نے موڑا میرا دین یہ جہان جن میں پی تھا رضی ساکر مجھے سفر ساکر دام برکات کو آپ نے بڑے عدر سے سماعت فرمایا لینے آج کی بار میں دعا ہے اللہ پر شفر حسان فرما تمام دوستوں سے گزار پاکستان کے آلو اسلام کے معروف سنا خان حضراء بین ورمانی شورد کے حامل سنا خان حضراء ہمارے دنیا تشیئر فرمائے تو میں مدارش کے پہنے تشیئر کیا میں آپ کی طرح اللہ سریداد کے نام بیٹا آپ پہ پہ تشیئر کیا بلی انترنیش خود پہ انٹرنیش تشیئر میں عوضی نہیں میں آپ کی وساط سے دوستوں کی حوالے کرنے چاہتا ہوں سرائی کی کے پہ شروع پہ آپ کی سوچے زہر تک نارے تخبیر نارے ہاتھ ہمتھ کر کے نارے تخبیر نارے ہاتھ ہمتھ نارے ہاتھ ہمتھ نارے ہاتھ ہمتھ کر کے نارے ریشارت نارے سعادت نارے ہردلی نارے تحقیم نارے حق سیا حضرت ریم اس طرح کے داران میں بہت جولہ بڑا جس کو شیئر سوچ پیشن رچ آتا ہوں کہ دولت کے نشے میں نبس روکت کیا کر دولت کے نشے میں نبس روکت کیا کر اجویر ہوئے لوگ اسے دعائیں پیلی آکر دولت کے نشے نے نبس روکت کیا کر اٹھنے دوئے لوگوں اسے دعائیں کیا کر یہ ہر وقت حسنا بھرواد نہ کر دے آز نبی میں تو تین اسے سرائکی کے پیش کرتے روے حافظ آمد آلہ قادری صاحب کی تر سفر کرتا بڑی محمد رات کا گلوہ آئے بلکل آدھان فجر کریم تر بنیاز کی بارگا میں دعا اللہ نے پانچ وقت نماز بننے کی توفیق عطاف کروائے حضر کی مختبوں میں جو اسے لے آئے وہ اسی سے نشا پیش کر رہا ہو کہ تو رہین پسان تو کریم پسان تیر صورت تیر یاسید پسان تیر محور پسان تیر موسیقی موسیقی موسیقی